اس سال ماہ رمضان میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے ایک رات امام حسن کے ہاں افطار کرتے اور دوسری رات امام حسین علیہ السلام کے ہاں افطار کرتے ایک رات حضرت زینب کبرہ کے ہاں افطار کرتے اور ایک رات حضرت امی کلسوم کے ہاں افطار کرتے تھے انیس ماہ رمضان کی شب آپ علیہ السلام کی افطاری حضرت امی کلسوم کے پاس تھی حضرت امی کلسوم نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا اس میں جو کی دو روٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو آپ نے نمک اور جو کے نان سے افطار کیا اور دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے امیر المومنین نے ایک روٹی کھائی پھر اللہ کی حمد و سناکی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ مسلسل رکوع سجدہ اور منازات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدایہ اپنی ملاقات ہمارے لیے ببرکت بنا اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا قسرت سے ذکر کرنے لگے اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا پھر آپ تاکیبات کیلئے بیٹھ گئے اس دوران آپ کو بیٹھے بٹھائے نیند آگئی پھر آپ علیہ السلام پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے حضرت امی کلسوم کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا میں نے اس رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا ساتھا ہوں مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اے ابو الحسن آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو دنیا کا بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں آپ ماہ رمضان کی آخری عشرہ میں ہمارے پاس ہوں گے اب ہمارے پاس چلے آؤ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے جب آپ کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں امیر المومنین نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجاہ لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا حضرت امیر کلسون کا بیان ہے کہ وہ رات امیر المومنین نے قیام و فہود رکو سجد میں بسر کی اب ہر گڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کہہ کر امیر المومنین مسلح پر آ جاتے اور یہ کہتے خدایہ ہماری لئے موت کو بابرکت فرما امیر المومنین نے اپنی دختر امی کلسون سے فرمایا تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور حولناک وادیوں کو عبور کیا ہے لیکن میری دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا لیکن آج رات میرے دل گھبرایا ہوا ہے پھر آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُون کی آیت تلاوت کی امی کلسون نے فرمایا بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں امیر المومنین نے فرمایا اے دختر موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں یہ سن کر امی کلسون رونے لگیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی گریہ نہ کرو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی ہے جس کا رسول اکرم نے مجھ سے عہد لیا تھا اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کیلئے لیٹ گئے پھر بیدار ہو کر امی کلسون سے فرمایا جب آزان کا وقت قریب آئے تو مجھے اس کی خبر دینا اس کے بعد امیر المومنین رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع سجود اور مناجات میں مہ ہو گئے امی کلسون فرماتی ہے کہ وہ وقت آزان کا انتظار کرنے لگی جب وہ وقت آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائی اور آپ کو بیدار کیا امیر المومنین نے غضو فرمایا اٹھے اور کپڑے پہنے دروازہ کھل کر سہن میں آئے تو سہن میں موجود بدخیں تھی وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں وہ بدخیں امام حسین علیہ السلام کو کسی نے ہی دیا گئی تھی بدخیں شور کرنے لگیں جبکہ اس سے پہلے بدخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابھی یہ چیخ رہی ہیں کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہوں گی صبح ہوتے ہی قضاء ظاہر ہو جائے گی امی کلسوم نے فرمایا باوہ جان کہ آپ اس طرح سے فال لیتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا بیٹی ہمارے گھر میں کوئی بھی فال نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے فال لی جاتی ہے یہ بات بے سختہ طور پر میری زبان پر جاری ہو گئی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہیں میری حق کا واسطہ یہ بے زبان تمہاری قید میں ہے یہ بول نہیں سکتی ان کے خرد و نوش کا خیال رکھنا اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا وہ زمین کے گھاس پھوچ سے اپنا رزق حاصل کرتی رہیں گی پھر امیر المومنین دروازے کی طرف بڑھے اسے کھولنا جاتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں علج گئی جسے آپ کی عبا گر پڑی آپ نے عبا اٹھائی اور کنتے پہ ڈالی اور یہ اشعار پڑے موت کے لئے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے جب موت تیری محفل میں اترے تو جزا و فضا نہ کرنا جس طرح سے زمانے نے تجھے ہسایا ہے اسی طرح سے وہ تجھے رولائے گا پھر آپ نے کہا پروردگار ہماری لئے موت کو بابرکت کرنا پروردگار اپنی ملاقات کو میرے لئے بابرکت کرنا پھر آپ نے دروازہ کھولا اور باہر روانہ ہو گیا امہ کلسوم نے اپنے بھائی حسن مجھ سے با کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ بابا جان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے اور اس وقت وہ رات کی تاریخی میں گھر سے باہر گئے ہیں آپ اپنے والد کے ساتھ جائیں امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرور کے پاس پہنچ گئے امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا عبد الرحمان ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی اور طلوع فجر امام علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا مساری رات اس بدترین جرم کے ارتقاب کے متعلق سوچتا رہا اس کی مدد کے لئے دو اور خوارجی بھی موجود تھے ایک کا نام شبیب بن بہرہ تھا اور دوسرے کا نام بردان بن مجالد تھا امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑی پھر آپ گل دستہ آزان پر آئے اور کانو میں انگوشتے سبابہ رکھی اور تھوڑا سا خانسے پھر آزان دی آپ کی آزان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی پھر آپ علیہ السلام گل دستہ آزان سے نیچے اترے آپ خدا کی تسبیح و تقبیر کر رہے تھے اور نبی اکرم پر درود پڑھ رہے تھے پھر آپ نے مسجد میں سوہے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوہے فر سے کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے اٹھو نماز پڑھو پھر آپ یہ آیت پڑھتے تھے بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے رکھتی ہے آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے وہ موں کے بل لیٹا ہوا تھا اس میں اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے شخص نید سے بیدار ہو جا اس طرح سے سونے کو خدا نہ پسند کرتا ہے یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے داہنے پہلو کے بل سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے امام علیہ السلام اپنے علم کا فیضان ہر نئے کو بد پر کرتے تھے حد یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے بدبخترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا تھا پھر آپ نے اس لائن سے فرمایا تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اسے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تُو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی آپ نے نماز میں طویل رکوع سجود کیے ادھر وہ لائن تاریخ انسانیت کی بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے آپ نے پہلی رکعت پڑی اور پہلا سجدہ ادا کیا پھر سر کو اٹھایا وہ لائن آگے بڑھا اور آپ کے سر اتھر پر تلوار کا وار کیا اس لائن کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر بن عبدعود عامری کی ضربت لگی تھی امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور فرمایا بسم اللہ و باللہ پھر آپ نے چیخ کا فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے امیر المومنین نے اپنی پریشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخرے چلانے کی بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے فستو ورب القابہ حازا معواد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہوا یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی کسی نبی یا کسی بھی وسیع کی موت پر یہ آواز نہیں آئی تھی یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے ٹکرائی تو جبرائیل نے منادی کی اس طرح کی منادی جبرائیل پہلے بھی کر چکے تھے انہوں نے جنگ اہد میں آپ کی جوہ مردی کی خاتر نداب بلند کر کے یہ کہا تھا جام مسجد کے قواہ آپس میں ٹکرائے اور آسمان پر ملائکہ کی چیشیں بلند ہوئیں سیحہ آندھی چلی جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے خدا کی قسم آسمان کے ستارے بج گئے اور تقویٰ کے ستون منظم ہو گئے خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے حضرت محمد مصطفیٰ کے ابنیم شہید ہو گئے مسیح مجتبہ شہید ہو گیا علی مرتضی شہید ہو گیا خدا کی قسم سید الاؤسیہ شہید ہو گیا اور کائنات کے سب سے بڑے پدبخت نے انہیں شہید کیا